بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم شیری اسطلاحات کا آغاز کریں گے جس میں سب سے پہلے ہم مطلع کے بارے میں پڑھیں گے مطلع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لقوی مینی ہیں تلو ہونے کی جگہ دوسری بات جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے سٹوڈنٹس کہ اگر کسی غزل کے پہلے شیر کے دونوں مصرے ہم کافیاں ہوں تو وہ مطلع کہلاتا ہے یعنی مطلع کے یہ شرط ہے کہ پہلے شیر کے دونوں جو مصرے ہیں وہ ہم کافیاں ہوں کافیاں جو ہیں الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہو جو جن کا وزن ایک جیسا ہو یہاں یہ جانب ہے آپ کے لئے ضروری ہے کہ اگر کسی غزل کے پہلے شیر کے دونوں جو مصرے ہیں وہ ہم کافیاں نہیں ہوں گے تو اسے پہلا شیر کہا جائے گا لیکن مطلع نہیں کہا جائے گا یعنی کہ غزل کا یا اس کا پہلا شیر تو کہلائے گا غزل کا یا کسیدے کا لیکن اس کو مطلع کا مقام نہیں ملے گا وہ مطلع نہیں کہلائے گا پھر آپ سٹوڈنٹس یہ بات کہ جو مطلع ہے وہ غزل کا نقیب کہلاتا ہے نقیب ہوتا ہے وہ جس طرح نقیب جو ہے بادشاہ کی آمد کا اعلان کرتا ہے نا اسی طرح جو مطلع ہے وہ ایک ایسی فضاء قائم کرتا ہے جس میں شاعر اپنے کلام کا آغاز کرتا ہے غزل میں ایک سے زیادہ مطلع ہو سکتے ہیں مگر یہ سب مطلع جو ہیں یہ شروع میں اور یکے بعد دیکھ رہے آتے ہیں یہ لگاتار اور انہیں مطلع ثانی مطلع سالیس اس طریقے سے ان کے نام دیا جاتے ہیں تمام مطلعوں کے بعد جو مطلع آتا ہے اسے حسنِ مطلع کہتے ہیں جتنے بھی مطلع آئے ان کے بعد جو مطلع آیا وہ حسنِ مطلع کہلاتا ہے چینے باچ کے ٹاپک کیوں ایم سی کیوز کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سٹوڈنٹس پہلا ہمارا ہے مطلع کے لگوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ کاٹنا طلوع ہونا طلوع ہونے کی جگہ کاٹنا یا غزل کا پہلا شیر جس سٹوڈنٹس یہاں پر آپ نے یہ ظاہر جو بات ہو رہی ہے اس میں اہم جو طلوع ہونا اور طلوع ہونے کی جگہ اس میں کنفیوزن ہو سکتی ہے لیکن اس کا درست جواب پورا اسی طرح ہی ہوگا طلوع ہونے کی جگہ اب دوسرا شیر دیکھیں مطلع غزل کا ہوتا ہے نقیب نصیب تشیب یا رکیب نقیب اس طلاح میں غزل اور قصیدے کے پہلے شیر کو کہتے ہیں جو پہلا شیر ہے غزل کا وہ کیا کہلاتا ہے یہ درست اس کا جواب ہے مطلع مصیب نمبر فور دیکھیں غزل کا پہلا شیر جس کے دونوں مصرے ہم کافیاں اور ہم ردیف ہوں کہلاتا ہے مطلع مقتہ ردیف استعارہ مطلع غزل میں ایک سے زیادہ مطلع بھی آ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو شروع میں میں نے وضاحت میں بتایا تھا کہ جی بالکل اس میں ایک سے زیادہ دو تین تک سے زیادہ مطلع اس میں ہو سکتے ہیں اور آخری جو مطلع ہے وہ اس نے مطلع کہلاتا ہے یہ سٹوڈنٹ دوسری جو ہم نے شیری اسطلاعات پڑھنی ہے وہ ہے مقتہ مقتہ جو ہے یہ لفظی معنیس کے ہیں کٹنے کی جگہ یا کسی چیز کے ختم ہونے کی جگہ کٹنے کی جگہ شیری اسطلاعہ غزل یا قصیدے کا آخری شیر جس میں شائر اپنے تخلص کا استعمال کرتا ہے مقتہ کہلاتا ہے اب اس میں بھی کچھ شرائط ہیں یعنی کہ اگر تو خلص استعمال نہیں کیا جائے گا تو وہ اس شیر کو مقتہ کا مقام حاصل نہیں ہوگا پھر اس کے بعد اگر غزل کے کسی دوسرے شیر میں شائر کا تو خلص موجود ہو مگر وہ غزل کا آخری شیر نہ ہو تو اسے بھی مقتہ نہیں کہیں گے مقتہ جو ہے غزل کے اقتدام کا علان کرتا ہے مقتہ کاری کو شائر کے قریب کر دیتا ہے یعنی کہ اس کو شائر کے نام کے بارے میں جب پتا چلتا ہے اور کچھ چیز ختم ہوتی اس کے سارا جو اس کی سوچ ہے وہ اس تک پہنچتی ہے مقتہ پر غزل کی تان بھی ٹوٹتی ہے مقتہ غزل کی وحدت کو ظاہر کرتا ہے مقتہ وہ شیر ہے جس سے غزل اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے بعض اوقات مقتے میں وہ مقصد سمٹ آتا ہے جس کے لیے غزل یا قصیدہ لکھا گیا یعنی کہ آخری جو شیر ہے اس میں شاید تفصیل سے بتا دیتا ہے اپنی وجہ جس کے لیے اس نے یہ لکھا ہے ایک اور چیز جو میں آپ کو مطلع کے حوالے سے بھی بتانا چاہوں گے یہاں پر بھی کہ گرائمر کی روح سے یہ دونوں جہیں اسمظرف مقاں ہیں مقاں کو ظاہر کرتے ہیں جی سٹوڈنٹس اب ہم ایم سی کیو کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مقتہ کے مائنی ہیں لکھوی مائنی لام تھا گھلتی سے ٹائپنگ میسٹرک ہے کھیلنے کی جگہ بیٹنے کی جگہ کٹنے کی جگہ یا اٹھنے کی جگہ کٹنے کی جگہ ہے وہ مقتہ کہلاتا ہے مقتہ کوائد میں ہے اسمظرف زمان زمانے سے جس کا تعلق ہو اسمظرف مقاں اسم جامت اسم اشارہ اسمظرف مقاں اور مطلع جو ہے وہ بھی اسمظرف زمان ہی کہلاتا ہے جی نیکسٹ ایم سی کیو دیکھیں مقتہ غزل کا شیر ہوتا ہے جیسا کہ شروع میں بتایا تھا آخری جو شیر وہ ہوگا اور شرط کیا ہوگی کہ تخلص ہو اس میں استعمال جی نیکسٹ ایم سی کیو دیکھیں مقتہ میں شائر اپنا استعمال کرتا ہے تخلص تخلص شاید کے نام کے مختصر حصے کو کہتے ہیں اگر غزل کے آخری شیر میں شاید نے تخلص استعمال نہ کیا تو وہ کہلائے گا وہ مقتہ ہرگز نہیں کہلائے گا جیسے شروع میں بتایا اگر اس میں مقتہ میں تخلص استعمال نہیں ہوا تو اس کو مقتہ کا مقام حاصل نہیں ہوگا مقتہ کے لیے ضروری ہے کہ اس میں شاید اپنا تخلص استعمال کرے غزل اور دیش کے آخری شیر جس میں شاید تخلص استعمال کرتا ہے مقتہ کہتے ہیں اسے غزل اور قصیدے جیسے آج کا لیکچر ہمارا اتنے تھا کل کے لیکچر میں ہم کافیہ اور ردیف کے بارے میں پڑھیں گے شکریہ اللہ حافظ